اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان حضرت عمران بن حسین راوی ہیں میرے آقا نے فرمایا میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ یہ زمین میں دھسا دی جائیں گی فرمایا ایک وقت آئے گا اس امت پر زمین میں دھسا دیا جائیں گے ان کی شد لوگ کو بگار دیا جائے گا پھر یہ خوبصورت بننے کے لئے چاہے جتنے سہلون کے چکر لگائے یا جتنے جو ہے یا کریم بغیرہ استعمال کریں ان کی شد لوگوں کو بگار دیکھا اور آسمانوں سے پتھر ہوگی بارک ہوگی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وقت کب آئے گا میرے آقا نے فروائے گا جب نہ جب گانے والی عورتیں پیدا ہوگی جب گانے والی عورتیں بھولایا جائے گا اور جب میوزک کے نئے نئے ہتھیار جو ہے نئے نئے آناک جو ہے نئے نئے کیٹی گری مارکٹ میں آئے گی اور جب شراب کو سرے آم سرے راہ جب بھی آ جائے گا تو اس وقت انتظار کرو پھر اس وقت انتظار کرو اللہ کی عذاب کھا میرے آقا فرماتے ہیں رب تمہ زمین میں دھسا دے گا پتھروں کی مارش ہوگی اور تمہاری شکلوں کو بگار دیا جائے گا اور فرمایا جو کوئی گانا سننے کے لیے بیٹھے گانا گانے والوں کے پاس میں قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں اس کے کانوں میں پگھلا ہوا پگھال کر جو ہے وہ سیسا بھنا جائے گا اس کے کانوں میں اور پھر وہ یہ تصور کرے گا کہ پوری آدم کی اولاد میں اس کو سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے پھر وہ یہ خیال کرے گا کہ میں ہی سب سے بڑے عذاب میں مبدلہ ہوں افسوس ہوتا ہے کہ اچھے اچھے گھرانوں میں شادی بیا کے موقع پر ڈی جے وغیرہ بلائے جاتے ہیں ناچگانوں کی محفلیں سجائی جاتی ہیں پھر ہجاب ہجاب نہیں رہتا پھر بے ہیائی اروج پر ہوتی ہے ہیائی کا جناح نہیں کر چکا ہوتا ہے پھر پردہ پردہ نہیں رہتا پھر ناچگانوں کی دھن پر جو ہے وہ قدم تھی رکھتے ہیں حضور نے فرمایا کہ شیطان مسلک کر دیا جاتا ہے ایسے موقع پر ابلیس کیا ہوتا ہے وہ سوار کر دیا جاتا ہے وہ مسلک کر دیا جاتا ہے لہذا بچو مسلمانوں ان تباہیوں سے بچو یا ایوہ اللہین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا و قو جو حلہ سوالہ جارا قرآن کہتا ہے بچائے اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھرانوں کو بھی جہنم کی اس آگ سے جس میں انسانوں اور پتھروں کو ڈالا جائے گا قو انفسکم و اہلیکم نارا جس میں انسانوں اور پتھروں کو ڈالا جائے گا اور پھر وہ عذاب کم برداشت نہیں کر پاؤگے نکال